ایک حدیث میں ارشاد فرمایا اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا سَبَقَتْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِرَةٌ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مسلمان بندے کے لیے جنت میں ایک مقام تہہ کر لیتا ہے اس بندے نے جنت میں فلان مقام تک پہنچنا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا وہ مقام تہہ کرتا ہے سُمَّ لَمْ يَبْلُغْهَا بِعْمَلِهِ یہ نیک عامال کر کے ریاضت اور مشقت کر کے یہ نیک عامال سوم صلاة تلاوت کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا اللہ نے وہ درجہ تیہ کر دیا ہے اس نے جنت میں وہ فلان بلند درجے تک پہنچنا ہے اللہ نے اس کا وہ درجہ متعین کر دیا اس کو میں وہ درجہ عطا کروں گا اللہ پاک کے فیصلے میں تبدیلی نہیں آتی اللہ نے یہ لکھ دیا اس کو جنت میں یہ درجہ ملے گا اب یہ اپنے نیک عامال کر کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تو اشارت فرمایا ابتلاہ اللہ فی جسدہی او فی مالہی اللہ تبارک تعالیٰ اس کے جسم میں کوئی بیماری ڈال دیتا ہے یا اللہ اس کو کوئی مال کی تکلیف لیاتا ہے اور سُمَّ صَبَّرَهُ عَلَى ذَالِكَ اور پھر اللہ اس کو سمر کی بھی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ اسی مقام پر اللہ اسے پہنچا دیتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے تیع کیا ہوا تھا سبحان اللہ اس مومن کے لیے کتنی سعادت مندی اور کتنی خوشنصیبی ہے تو کیا اس دنیا میں جو آنے والے مسائب ہیں تکلیفیں ہیں سر کا درد ہے بخار ہے پیٹ کا درد ہے ہاتھ میں تکلیف ہے راستے میں کوئی ٹھوکر لگ گئی راستے میں کوئی زخمی ہو گیا کوئی کانٹا چپ گیا کہیں گر گیا روڈ پر کوئی حادثہ ہو گیا یہ تمام کے تمام حوادثات یہ اس کے لیے